بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فتنے کا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ ڈیوائیت کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت پندرہ کام کر دے لگے گی تو میری امت پر چاروں طرف سے فتنے آئے گے میں پندرہ باتیں نہیں گنوا ہوں گا صرف تین چار باتیں آپ حضرات میں خدمت میں گنوا ہوں گا نمبر ایک یہ ہے کہ بے آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اس کے ہر مطالبے کو پورا کرے گا بیوی جائز کام کو کہے یا ناجائز کام کو کہے آدمی بیوی کی بات مانے گا اور بیوی کی غلط غلط باتیں سن کر اپنے واشرے کو خراب کرے گا اپنے خاندان والوں سے اپنی بات کو بگاڑ دے گا نمبر لو وعب کا امہ ہو اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا ایک بات بیوی کی ہے ایک بات والدہ کی ہے لوگ بیوی کی بات کو مانے گا ماں کی بات کو نہیں مانے گا اور بیوی کی باتیں سن سن کر اپنی ماں سے بدسلوک ہی کرے گا نمبر دین اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اعجاز و اکرام کیا جائے گا نمبر چار اپنے والد کے ساتھ ظلم کرے گا والدین کو ستائے جائے گا اپنے والد کی بات نہیں مانے گا نمبر پانچ مسجدوں کے در آوازیں بلند ہونے لگے گی لوگوں کی دلوں سے مسجدوں میں شور و شرابہ ہونے لگے گا جب یہ پندرہ باتیں دلیا کے اندر ہونے لگے گی میری امت ان باتوں کو کرنے لگے گی تو یہ تمام چاروں طرف سے مسائف اور بلائے آئی جو باتیں میں نے آفزار کے اندر میں پانچ باتیں کمائی ہیں ہم ان باتوں کو اپنے آخر سے دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ پانچ باتیں پائی جا رہے ہیں دس باتیں اور ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جا رہے ہیں وقت کے قلت کی بنا پر میں ان باتوں کو ترک کرتا ہوں لیکن یہ حالات کس طرح سے آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا میں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت سے پہلے آزمائیں اس کا زمانہ ضرور آئے گا اور یہ ملت کے بگاڑ کا آخری درجہ ہوگا لوگ اپنے اماموں کو قتل کریں گے آپ اس میں خون ریزی کریں گے اور حکومت برے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور اس وقت بھلائی نہیں ہوگی صرف کیا ہوگا قیامت کا انتظار ہوگا اور بہار شریف کی روایت موجود ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مامت اللہ اہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو اور یہ حالات آج ہمارے سامنے ہیں لیکن بات سمجھنے کی ہے جب یہ حالات آج ہمارے چاہوز رفت آ رہے ہیں یہ حالات کیوں آ رہے ہیں توجہ رکھنا اللہ مکشمیر رحمت اللہ آ رہے ہیں فیصل باری میں بیان کیا ہے کہ فتنہ ایک آزمائش ہوتی ہے یہ اتنا ایک اندہان ہوتا ہے لیکن ایک مخلص اور غیر مخلص کو امتاز کرنے کے لئے یہ فتنہ برپا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے اللہ مکشمیری رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب کیا ہے بہت سوچتا رہا میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے اللہ مکشمیری نے فیصل باری جل نمبر چار میں یہ بات نے کیا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے پہلی امتوں نے نافرمانی کی ہے تو ان پر عذاب آ گیا ہے اس امتوں نے تو نابود کر دیا گیا ہے لیکن اس امت پر عذاب دائمی طور پر نہیں آئے گا اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آئے گا لیکن اس امت کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پکے مومن ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کچھے مومن ہوں گے ان کا درمیان فرق کرنے کے لئے ان کا درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے کتنے مقدر اس دنیا کے لئے کر دے گئے ہیں یہ جو آج حالات آ رہے ہیں یہ ہماری آزمائش کے لئے آ رہے ہیں میں آپ کی روایت پیش کر کے اب بھی بات ختم کرتا ہوں لیکن جب حالات چاروں طرف سے آ رہے ہیں ہمیں ان حالات میں کرنا کیا ہے حالات تو ہر کسی پر آتے ہیں لیکن حالات میں کرنا کیا ہے میں روایت توش میں بات کر رہا ہوں حضرت امیہ مالک رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا اور ایک فتنے کا ذکر کیا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کو فتنہ انقریب آ رہا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر کون شخص ہے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے اپنے رب کی عبادت کرتا ہو اپنے اموال سے زکاة ادا کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اتنے ضرور کرتا ہو وہ ہے کہ جین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو ان چیزوں کو کرتا ہو اور جین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو ان چیزوں سے بچتا ہو آج حالات ہم پر آ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہی کرنا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے بتائیے کیا کرنا چاہیے ہمیں سب بولی آپ سب بولیے باقی نمبر یہ حالات ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ سے لوگ لگانی چاہیے آخری بات جو آج ایک بیماری چل رہی ہے فورونا وائرس فورونا وائرس سے ایک بیماری چل رہی ہے میں اس کے معلومی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں آج ہمیں سمجھ دیں کی ضرورت ہے جو ایک بیماری چل رہی ہے یہ ایک مولانا ابو رحیم صاحب اندہ والے بہت بزرگ ہستی ہے ان کے خواب میں آیا کہ فورونا وائرس ایک انسانی شکل میں ہے اور انہوں نے معلوم کیا کہ تو کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں فورونا وائرس ہوں تو انہوں نے معلوم کیا تو دوزنے کے اندر کیس آیا ہے تو اس نے اپنی پوری بات بتائی کہ چین کے اندر ایک عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی گئی تاکہ آدموں نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہم وہاں لوگوں کو تبہ کرنے کے لیے آئے پھر اس کے بعد ہم ایران جانگے اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں جانگے اندوستان کے اندر بھی آئیں فورونا وائرس میں پتہ ایک انہ والے کی آپ کو یہ بات کے لیے ہے اس لیے کہ جب کوئی حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو اکرہ کر دیتے ہیں سمجھنے کے لیے پھر آخری بات یہ ہے اس لیے یہ بات کے لیے کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے آزائے حضور جو چمکتے ہیں ان کی چمک کی وجہ سے میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا آج کٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئرونا وائرس ایک بیماری ہے لیکن کوئرونا وائرس میں ہماری لیے ایک پیغام ہے میں اس پیغام کو سنا کر اکنی بات قدم کرتا ہوں کوئرونا میں لفظے پانچ ہے کوئرونا میں پانچ لفظے پہلا لفظے کاؤ 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 تمتا مگر ہم یہ دے کہ تم کلام پاک کی تلاوہ کرو تو کوئرونا وائرس اس کے پاس نہیں آئے گا میں بھی ساتھ سے بات سمجھاؤں آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈانگٹر کے پاس جاتا ہے ڈانگٹر اس کو دعای دیتا ہے تو اس کو شفاہ ملتی ہے آدمی بیمار ہو ڈانگٹر کے پاس میں جائے تو اس کو دعا نہیں ملتی اس کو علاج نہیں ملتا اسے طرح سے کوئرونا وائرس کی جو بیماری ہے قرآن ہر بیماروں کی شفاہ ہے لیکن جب قرآن کریم کے ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں قرآن سے بھی شفاہ ملے گی تمام بیماریوں سے شفاہ ملے گی تو قرآن کا پہلے کاف بتا رہا ہے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اگر تمہارے پاس بھیلنگ آئیں گے تمہارے پاس بھیلنگ بڑھ گئیں گے دوسرا نفس ہے را را نفس ہے تم روزے رکھو تارزو روزے تو ہدھارت نہیں رکھتے ہیں لیکن نفسی روزے سے بھی تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے دوسرا نفس ہے واؤ واؤ کے لیے اس نفس ہے کہ تم وضو کرو میں ایک اور پھر کی مسئلہ بیعت کرتا ہوں تمام حسنیفین نے اپنی کتاب شروع کی ہے تو پہلے کتاب انتہارت لے کر آئے تو اس کے بعد کتاب انتہارت لے کر آئے اور یہ بتایا ہے کہ وضو کے بغیرے نماز نہیں ہو سکتی جب کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو پہلے بغضو کرنی پڑتی ہے جب بغضو نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی تو نفس باب بتا رہا ہے کہ تم بغضو کرو جب آدمی بغضو کر دے گا تو پھر اندھر کے دربار میں نماز پڑھے گا تو اب چوتھا نفس ہے نون نون بتا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو اسی ترکیم کے ساتھ کرونا میں بھی یہی ترکیم قائم کی گئی ہے کہ تم نماز پڑھو لیکن آخری باب اب نماز بھی کئی طریقے ہی ہوتی ہے ایک نماز دنیا کے لیے ہوتی ہے ایک نماز دبقبر اور دھمڑ کیلئے ہوتی ہے دکناوے کیلئے ہوتی ہے لیکن ہمیں انہیں بزوری پڑھ دی ہے اب ہم نماز پڑھ رہے تو نماز کس کے لیے پڑھے کرونا لفظ علیب بتا رہا ہے کہ تمہیں نماز دنیا کے لیے نہیں پڑھ دی لفظ علیب اللہ سے درکے تمہیں نماز پڑھنی ہے کرونا کے پانچ کل پاس کرنا جی پیغام ہے کہ ہم ان پیغام کو عمل کرے تو دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو آج ہمارے پاس آگر ہمیں نقصان پہنچا سکے میں عزیزوں سمجھنے کے بعد یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائے اس وقت اللہ کی جو تعالیمات ہیں اور جو احکام ہیں ہم اس لئے پاوت ہو جائے تو ہمیں اس وقت اللہ سے دعا کرنی ہے